موسیقی جب فوڈ جو ہے نا وہ انڈسٹریل سکیل پہ پروڈیوس ہوا اور ہیلتھ کیئر امپروو ہوئی تو اس وجہ سے جب انٹی بیوٹک دسکور ہوتا ہے جب وہ آپ کا ہائیبریڈ ٹیکنالوجی فوڈ میں دسکور ہوتی ہے تو آج اگر آپ دیکھیں تو آج سے جب ہم چھوٹے تھے نا پچاس سال پہلے اس وقت آپ سنا کرتے تھے کہ قہد پڑ گیا اور اس وقت آج سے آدھی دنیا کی عبادی تھی آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ڈسٹریبیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے دنیا نے ٹیکنیکلی فوڈ سرپلس ہے تو یہ جس طرح ملکہ آپ تو آپ کے ہوتل ریسٹورنٹس میں بڑی کچھ سیلیکٹڈ جگہ ہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے انہوں نے لکھے لگایا ہوتا ہے کہ آپ فوڈ اتنا آرڈر کریں جتنا آپ کھا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں جو ہوتل ریسٹورنٹس میں جو فوڈ ویسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ روزانہ اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو اچھے منیج کر لیں تو جو ورلڈ ہنگر ایفیکٹڈ کانٹریز ہیں وہاں سے فوڈ ہنگر ختم ہو سکتا ہے یہ دیکھنے جی کہ یہ ایک فوڈ ریولیوشن ہے اس کی وجہ سے آبادی بڑی پھر کہہ نہیں ہوئی اور لوگ گروہ کیے ہیلتھ کور بہتر ہوا تو یہ پولٹری جو ہے نا یہ اس کی ایک سیکس سٹوری ہے اب پولٹری کا ویزا دوسرے میٹ کے ساتھ کمپیرزن کریں نا تو پولٹری کا لائف سیکل چھوٹا ہے اس کے لیے امپروومنٹ کرنا یا اس میں گروہ کرنا سستہ بھی ہے اور تیز بھی ہے اس کی وجہ سے چکن آج دنیا میں اگر آپ کہیں تو آلموس اندر کہہ لیں کہ جی دس سال میں لارجسٹ میٹ ہوگا پوری دنیا میں سب سے زیادہ کنزوم کیا آج بھی جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہ پر کیپیٹا تقریباً کوئی چالیس اور پچاس کلوں کے درمیان پر کیپیٹا پر یئر چکن کھاتی ہے ٹھیک ہے تو اور وہ چکن اس لیے نہیں کھاتی کہ چکن سستہ ہے وہ چکن اس لیے کھاتی ہے بائی چوائس اسے بیٹر کالیٹی میٹ اب امریکہ میں یا یورپ میں تو اس لیے تو نہیں کھائیں گے کہ وہ سستہ سمجھ گئے تو یہ اور چکن کا میٹ پاکستان کے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی اگر پروٹین کی پرائس دیکھے نا تو وہ چکن کی پروٹین کی پرائس جو ہے نا وہ دال سے بھی سستی ہے ملکل ایسی ہے اور دوسرا ہم میں شک کہتا ہوں کہ سوائے چنے کی دال کے باقی دال ہمیں ڈالرز میں ملے گی پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی چکن پاکستان میں پیدا ہوتا ہے